کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پرو سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کی اڑان لیے اپنی کلپناوں کی اڑان لیے اپنی خواہشات کی اڑان لیے لاغ آن کیجئے www.radio.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے سفر پر جس کا نام ہے ریڈیو پڑا ہماری زندگی کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے پی وائے آر یعنی کی پیار میری لائف میں صرف دو چیز ہے پیار 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 یا مار 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 کریے اپنے پیار کا اظہار ایک انو کے طریقے سے شیئر کریے اپنے پیار کی کہانی پس میرے زبانے اپنے پیاری سی لاغ سٹوری کو شیئر کرنے کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں پی ڈوولو پی اے تی ایل ڈبل پار ایٹھریٹ او جیمل ڈاٹ کام پر یا پھر لاغ آن کیجئے www.radio.com www.radio.com سندر یہ زندگی خوبصورت ہے ویدار جے دھڑکن اور یا ریڈیو ڈان افلائچ آف لائف آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آر جے دھڑکن کے ساتھ سارے لینڈنی چھتو ہی مالا مال سونی ہے سارے یوکے بچھتو ہی مالا مال سونی ہے سارے ورڈ بچھتو ہی مالا مال سونی ہے یہ جو سالیہ شالیہ ہے نا وہ میں اپنے لینے ہی بچاری تھی ایکچلی اس ڈالے کو سننے کے بعد میرے دماغ کی ٹو بلائٹ جلی اور ایک ہی انسان کا فیز میرے دماغ کی چاروہ گھومنے لگا اور بھئیہ وہ اور کوئی نہیں اسی مالا مال سے ریلیٹڈ پرسن ہے اور وہ موسٹ وانٹڈ منڈا اور وہ موسٹ وانٹڈ مالا مال منڈا اور کوئی نہیں وہ ہے ویجے مالیا یعنی کی ویجے مالیا اور بھاگنیا سارے یہ گانہ سونی کے بعد میں آپ نے آپ کو کانٹرول نہیں کروائی کیونکہ وہی ایک انسان ہے جس کے دل اور دماغ میں بس یہی گانہ گنج رہا ہوگا کہ لینڈن ہو امریکہ ہو کہیں بھی ہو وہ ہے مالا مال چلیہ اپنے دیشی تشن سو سائٹ کرتی ہو لال جیسے کی آپ کو بتایا زندگی کو اکثر کا پلاٹفارم ہے اور میں ہوں صرف آپ کی دھڑ دھڑ گرل یعنی کی دھڑ کر والا جب فینٹاسٹک فرائیڈ بہت ساری باتیں ہوں گی بہت ساری گف شاپ ہی ہوگی کہہ رہا کہہ رہا آج کل کی صبح میں پھر سے وہ بچوں کی چہہک شامل ہو بہی ہے یعنی کی سکول پھر سے سٹارٹ ہو چکے پھر سے وہ ممبالوں کا اپناتی فنٹ بنانا اور وہ آٹھو رکشوں کی پیس کی دھڑ دوگ دام دڑم سب کچھ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ زمانہ الگ تھا جب آپ کو دو تیم مہینے کی چھٹیاں ملا کرتی تھی اور افتر ایزام آپ کو سکول بھی نہیں جانا پڑتا تھا افتر ایزام ہونے کے بعد بھی ایک مہینے سکول جانا پڑتا ہے اور کہ بات صرف ایک دیڑ مہینے کی چھٹی اور پھر سے جون سے ہی آپ کے سکول لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بیری بیڈ یار یعنی اتنی کٹوٹی صحیح باتیں بہت آج کل کٹوٹی کا ہی زمانہ ہے آپ نیٹ پیٹ کی بات کر لیتے پہلے تیس دن کے ویلیڈی کی ہوتی تھی آپ تو اچھائیس ہوں گی یہ تھوڑے دن کے بعد پنچی سے بیس ہو جائے یعنی اتنے بڑے پیسے میں ہم کو صرف وہ گپل شرمہ والا بابا جی کا چھلویں ملے گا کیونکہ کٹوٹی تو رکنے والی نہیں ہے بیل آج کا بچھانوں دڑی بھی کچھ اسی بات کو لے کر ہے کہ لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کی لائف سے کٹ ہو گئی ہے بلکل الالگ ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہو گئی جس کو کٹ کرنا بھی ضروری ہے سو چلے سنتے ہیں آج کا بچھانوں دارتے میں ہوں کلن بیدی ہمیشہ سنو ریڈی اوڈان آج ہی اپنے موبائل فون پر آب سٹور یا پھر پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے ریڈی اوڈان کا اوفیشل آگ یا پھر لاؤن کیجئے www.radiodan.com سنتے رہیے ریڈی اوڈان آف لائٹ آف لائٹ آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آرزی ترکن کے ساتھ ویچاروں والے باکس آفیس سے آج کا ویچار کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ گہی نہ گہی بہت ساری چیزیں ایڈیشنل ہماری لائف میں ایڈ ہو گئی جسے کٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ وہ ساری چیزیں اپنی لائف سے بلکہ پرمنٹلی ڈیلیٹی کر دیں میں یہاں آپ کو سوپتے کی پروگرامنگ نہیں سکھانے والی ہوں کیونکہ وہ میرے سر کے اوپر سے بیچھاتی ہے تو وہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی وال میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں آڈ ہو گئی جیسے کوئی ویس سیچیویشن ہوتی ہم حد سے زیادہ ریاک کر دیتے ہیں جس لائک آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں آپ کو ڈھیر و کام ہوتے ہیں بہت ساری فرسٹیشن ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں جب وہ گھر آ کے اتارتے ہیں یا کسی ایشے انسان پر گصہ اتار دیتے ہیں جن کا کوئی کسور نہیں ہوتا تو سوچئے وہ ساری چیزیں آپ کی مائنگ میں ایڈیشنل ہو گئی ہے آپ کہیں کی چیز کوپی کر کے کہیں اور پیسٹ کر رہے ہیں یعنی وہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں گلتی سے انٹر ہو گئی ہے آپ کی لائف کی جو پٹری وہ کہیں اور چلی جاتی ہے آپ کے ریلیشن بگر جاتے ہیں تو وہ جو ایڈیشنل گصہ ہے وہ آپ کی لائف سے کٹ ہونا چاہیے ان ادار کیس میں نے اسے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی لف لائف کی سوری بھی میرے سار شیئر کیے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی کو چیٹ کر جاتی ہے یا کوئی لڑکا کسی کو چیٹ کر جاتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں صرف وہی ہے لائف میں کچھ نہیں ہے ختم کر دو فلانا دھکانا یہ کر دو یہ ساری چیزیں کرنے کا مطلب کیا ہے یہ جو پیار ہوتا ہے سمبان ہوتا ہے کسی کے لئے ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں جس کو اس کی قدر ہوتی ہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں ہوتی وہاں بھی آپ کٹ اور کٹ کٹ کرنا جہاں ضروری ہے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہاں اپنا فریسٹیشن اور گستہ دکھائیے کہیں نہ کہیں وہاں پر دکھائے جانے والا گستہ آپ کو لوگوں سے الگ کرے گا اور وہاں پر گستہ دکھائیں گے تو آپ ایک سپر من تو بنی جائیں گے اور جو میرے پیار کے لائک نہیں تب آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا تو وہ سارا پیار وہ ساری کیر آپ کو وہ سکت کر کے اپنے فاملی کی جی پھر دیکھئے گا کون سے پیار سب سے زیادہ یمی اور ٹیسٹی ہے تو اپنے زندگی کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کو کئی چیزیں کرنا پڑے گا کبھی آپ کٹ کرنا پڑے گا کبھی آپ کو پیس کرنا پڑے گا کبھی آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کبھی آپ کو سیف کرنا پڑے گا ایسی بہت ہی بھار آپ کا ساتھ دی تو یہ تھا آج کا وچار آف د د آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آرز ترکن کے ساتھ لیٹ می چیل یوں ایسی پھر بتا دیتی ہوں کہ میں آج آپ کمپیوٹر کی پروگرام نگ نہیں سکھا رہی کیونکہ آپ کے دماغ میں کمپیوٹر کیوں کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک دیجی ٹھے لگوں کو آج کمپیوٹر سے سمجھ بھی آتی تو میں نے سوچا کہ میں بھی ٹھوڑے 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 بس کرنا آپ کو اتنا ہے کہ ان بات کو اپنے دیماغ کے سوفٹر میں ہمیسا سیف کر رکھی اور اس گلیٹ مت کری گا کیونکہ اگر یہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی پھر مجھے مت کہ گئے گا کہ میں نے آپ زندگی کے سوفٹر کو خراب کر دیا اس فائنٹاسٹک فرائیڈی کی شروعات ایک بہترین گانے سے کرنے جاریو اور اس گانے کی باری میں زیادہ نہیں بتاؤں گی بس اتنا بتاؤں گی یہ گانہ یا ہمی اور پھونیت کا ہے گانے کے اس پاس آج ہم فرائیڈے کھلنے والے ہیں اب اس میں کیا ہے اس گانے کے بعد میں آپ کو بتا دیو ستے چھے اور ریڈیو آن فلائٹ آف لائے موسیقی مجھ کو برس بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا مجھ کو الفاظ بنا لو دھو کی آواز بنا لو گہ راس آراز بنا لو جانا نش آؤ میں بہک نے دو میرے قاتل مجھے جینے کا حق تو دو مجھ کو برس بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا مجھے اپنے سہانے پہ تھوڑی سی جگہ دے دو مجھ نیند نہ آنے کی کوئی تو آجا دے دو مجھے اپنے سہانے پہ تھوڑی سی جگہ دے دو مجھ نیند نہ آنے کی کوئی تو آجا دے دو میں لپٹنے دوں میرے قاتل مجھے جینے کا حق تو دوں مجھ کو برسات بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے ہس دو نظر آنکھوں کے گاہے کی اداسی ہے تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے ہس دو نظر آنکھوں کے گاہے کی اداسی ہے سباہ میں آنے دوں میرے قاتل مجھے جینے کا حق تو دوں مجھ کو برسات بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا مجھ کو برسات بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا ریڈی اوڈان پریزنٹس اوہ شد اپ یار یار کرن میں سوچ رہا تھا کہ انگلینڈ چلا جاؤں ووو that's great یار پر وہاں جانے میں تو بہت پیسے گرچے ہو جائیں گے نہیں یار سوچنے کی بھی پیسے لگتے ہیں کیا اوہ just shut up یار to know more log on to www.radiooran.com keep listening and keep laughing with radiooran a flight of life ڈیڈی اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں کبھی غصہ آئے ہی نا پاپا کو ہمارے فون سے الرجی ہو ہی نا اور ہمارے ساری خواہشیں یوں پوری ہو جائیں یہ سب ہوگا جب آپ کو آپ کے ہر پل میں خوبصورتی دکھے گی تو لائف کے ہر پل کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لئے میں لے کراتی ہوں زندگی خوبصورت ہے ہر شکروعہ شام ساتھ سے آٹھ بجے اور ہر شنیوار دوپر دو سے تین بجے تار جی ہاں تو اب سننا نہ بھولیں زندگی خوبصورت ہے ویدار جے دھڑکن on the on radio اڑان a flight of life آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آردی دھڑکن کے ساتھ ہم اتنا دکھیں تب نہیں ہوتے جب ہماری کم مارکس ہوتے ہمارا دکھ اور بڑھ جاتا ہے ہمارے ساتھ رہنے والا کھیلے کو دنے والا بندہ ٹاپ کر جاتا ہے زندگی خوبصورت کے بلائٹ فارم پر بننے میں پھر سے انڈری مار لی ہے بائی دووے یہ ہر سال ہوتا ہے ایک بار اپنے نوٹس کے زادہ تر لڑکیاں بولتی ہے جب بھی ایکزام دینے کی بات ایسا بولتی ہے کہ یار میرا پپر اچھا نہیں کیا یار ہاں یار میرا بھی اچھا نہیں کیا سارے جھوٹکی پول ہے نا ریزائٹ کے دن ہی کھلتی ہے کہ یار یہ بات نہیں بڑھ رہی تھی کہ یار میرا پپر اچھا نہیں کیا اور اس نے تو ٹاپ کر لیا باز تبار کرتے ہیں آگی کی بات تو آج کا ڈائیلوگ بازی والا شو ہے کچھ ایسے ڈائیلوگ جو ہمارے مووی میں استعمال کیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں بیٹا وہ آپ کی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کے کام آئیں گے تو سب سے پہلا ڈائیلوگ جو میں بولنے جاری ہوں وہ 3 ڈیئرز کا بہت ہی پیاری سی مووی تھی اور اس آمیر خان نے اس مووی میں ایک بہت ہی فیمس ڈائیلوگ اس میں بولا تھا کامیابی کی پیچھے مت بھاگو کابل بلو کامیابی تمہارے پیچھے جبھی آپ کا ایم ہے جو بھی آپ نے سوچا ہے جو بھی سپنے دیکھیں اس کو کرنے کے لئے ساری مہنت کرو سب کچھ کرو اور اتنے کامیل بن جاؤ کہ کامیابی صرف آپ کے پاس ہی آنا چاہے تو اسی طرح کے بہت سارے ڈائیلوگس ہو گیا زندگی کی خوبصورت کے پلاتفارم پر جو کہیں نہ کہیں نہ آپ کو کچھ اچھا سکھا کر جائیں گے والا اگلے ڈائیلوگ کے ساتھ میں تھوڑی دیر سے آپ سے ملتی ہوں پر ایک اور چیز میں اس مووی کے شیئر کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے فنی اور اچھی بات جب یہ راجو کی گھر کے بات ہوتی تھی تو ہمیں جب لیکن وائٹ والا وہ سین آ جاتا تھا وہ بھنڈی کی سبجی ان کی ماں کا ریاکشان بیری فنی پر یہ مووی بہت اچھی تھی بہت ہی آسوم تھی چلے اگل دائلوں کے ساتھ تھوڑی دیر سے آپ سے ملتی ہوں سٹریٹیو ریڈیو اڈان فلائٹ و فلائٹ یادوں میری جبان کھالی ہے یا آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ میں جو بھی بولتا ہوں اسے اگلے ہفتے سچ ثابت کر دیتے ہوں تو کون سی یہ بات ہے اور بولیوڈ کی اور دنیا کی تمام انوکھی خبریں جاننے کے لیے اس سنڈے ٹھیک شام ساتھ و سنیا کا ریڈیو اڈان پر اڈان ٹاپ ٹین میری آنے اینو کھانکت کے ساتھ اور ابھی میں نے مور ٹیزرز اور پروموس کے لیے کیپ واشنگ مائی فیس بک اور ساؤن کلاوڈ سنترہو ریڈیو اڈان فلائٹ آف لائف آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آرزی ترکن کے ساتھ یہاں میں یوگا کی کلاس نہیں چھلانے والی ہو زندگی خوبصورت کے بلائٹ فارم پر پر سے ایک اور ڈیالوگ کے ساتھ میں ہاں حاضر ہوں ایکشلی اڈیالوگ اتنا فیمس اتنا فیمس اور اتنا فیمس ہے کی میں نے اول شاندی اول کا نام لیا تو اب سمجھ ہی گئے ہوں گی کہ میں کس ڈیالوگ کی بات کرنے چاہوں بہت ہی فیمس ڈیالوگ ہے اس مووی کا اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو ساری کائناہ تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے واہ واہ ایکشلی اڈیالوگ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور بہت ہی سوٹیبل ہے ویسے یہ والا ڈیالوگ صرف پیار کی گھڑی کو جلانے کیلئے نہیں ہوتا یعنی کہ کسی لڑگی کا پیچھا کرنا ہے تو دل سے اس کا پیچھا کرو کسی کو پیٹنا ہے تو دل سے اس کو چاہو اور کہ مجھے پیٹنا ہے تو اسے پیٹنے میں لگ جاؤ ایسا کچھ نہیں اس ڈیالوگ کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے کسی بھی کام کو کرنے کا مند بنا لیا ہے اور آپ دل سے چاہتے ہو کہ وہ کام میں کر پاؤ اس اگزام کو پاس کرنا ہے یا پھر مجھے یہ آفیسر بننا ہے مجھے یہ والی جاپ کرنی ہے تو سارے کہنا آپ کسی نہ کسی روپے آپ کے ساتھ ضرور رہتی ہے اور ایک دن آپ سمنزل تک پہنچ جاتے ہو جس کی چاہہ آپ نے دل میں رکھی ہوتی ہے تو اس ڈیالوگ سے کچھ سمجھ میں آیا I know I know کی love life کی line بھی ضروری ہے پر کام بھی ضروری ہے یعنی کہ آپ اپنی life میں جو بھی بننا ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے بائی دوئی اس مووی کا سب سے اچھے اگنی کی ضرور نہیں اسی مووی کے اس بیوٹیفل کارے کو انجوائی کیجئے پر بات کر کہیں مجھ جائے گا یہی لوٹ کر آئے گا سیٹ یو ریڈیو ڈالا پلائٹ اپ لائی سیٹ یو ریڈیو ڈالا تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں کسی زباں میرے وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں میں اگر کہوں تم سے ہسیں کائنات میں نہیں ہے کہیں تاریخو یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں موسیقی شوخیوں میں ڈوبی یہ ادائے چہر سے جھلکی ہوئی ہے زلفوں کی گھنے گھنے گھٹائیں شان سے جھلکی ہوئی ہے لہراتا آچل ہے جیسے بادل باہوں میں بھری ہے جیسے چاندنی روپ کے چاندنی میں اگر کہوں یہ دل کشی ہے نہیں کہیں نہ ہوگی کبھی تاریخو یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں موسیقی موسیقی تم ہوئے مہربا تو ہے یہ داستہ موسیقی تم ہوئے مہربا تو ہے یہ داستہ اب تمہارا میرا ایک ہے کاربا تم جہاں میں وہاں موسیقی میں اگر کہوں ہم سفر میری اب سرا ہو تم یا کوئی پری تاریخو یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں کسی زباں میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں میں اگر کہوں تم سے ہسی کائنات میں نہیں ہے کہیں تاریخو یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں موسیقی 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 لو آگئی نئی آزادی مگر بتاؤ تو صحیح کونسی ہے یہ نئی آزادی یہ آزادی ہے ہمیں اور بھی قریب سے سننے کی وہ کیسے وہ ایسے کی اب آپ ہمیں سن سکتے ہو ہمارے اوفیشلی انڈرویڈ ایپ کے مادیم سے جو کی ایویلیول ہے گوگل پلے سٹور پر تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو اڈان کا اوفیشل ایپ اور آنند لیں ایک نئی آزادی کا ریڈیو اڈان اف لائٹ آف لائف آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آردی ترکن کے ساتھ زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وینر اور ایک لوزر اور یہ زندگی لوزر کو ایک موقع ضرور دیتی ہے جس سے وہ وینر بن سکتا ہے یہ نب پوری طرح سے شاروکان نہ نکل کے باہر آیا نہیں میں خوشش تو کر رہے ہیں کہ شاروکان ٹائپ بہت سکو پر یار وہ شاروکان ہے اور تم ایک چھوڑی سی دھڑکر ہو وہاں زندگی خوبصورت کے پلاٹ فارم پر آپ ڈیالوڈ بائی زی ہو رہی ہے اور یہ ڈیالوڈ ہے ہیپی نیوئر موی کا اور یہ ڈیالوڈ نے بہت اچھی بات ہے کہ اپنے لائف کے چاروں اور دیکھیں گا کچھ لوگ وینر ہوتے ہیں کچھ لوزر ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہی نہیں ہوتا کہ وینر ہمیشہ جیتا جائے اور ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ لوزر فیل ہوتا جائے ہر کسی کے زندگی میں ایک ٹارنک پوائنٹ ضرور آتا ہے جب ہر کسی کے زندگی بدل جاتی ہے اگر آپ وینر کی بات کریں تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے اور اگر لوزر کی بات کریں تو وہ بھی اپنے دماغ اور دل سے کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ وینر بن جائے تو یہ سف آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کنڈیشن آپ اپنی سیچویشن کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اور اسے کس طرح سے آگے لے جا رہے ہیں جو بھی آپ کو کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کے دن اور دماغ کی جو ڈائری ہے اس کے فرسٹ پیج میں یہ لکھا ہونا ہے کہ یہ کیا آپ کی منزل ہے آپ کو کرنا کیا ہے ہمیشہ یہ چیز آپ کو آپ کی لائف میں پتا ہونی تھی اور جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو اپنی لائف پہ کیا کرنا ہے تو لائف کے جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہر کسی کے لائف میں ایک ایم ہونا بہت ضرور ہے تو ایم دیکھیں سپنے دیکھیں اور اسے کرنے کے لئے پانگل ہو جائی کیونکہ پانگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ جب پانگل کچھ بھی کر سکتا ہے تو اپنے سپنے بھی پورے کر کے ہی دکھائے گا تو اس ڈائیلوگ سے بھی ہم نے بہت اچھی بات سکھی ہمیشہ یہ بس سوچئے کہ وہ جیت رہا ہے ہم فیل ہو رہے ہیں یہ سوچئے کہ وہ کیسے جیت رہا ہے وہ کیا ایسا کر رہا ہے کہ وہ جیت رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے راستے مت بدل لیے اپنے کام کے طریقے کو بدل لیے پھر دیکھیں دنیا ہوگی آپ کے مچھی میں سٹیٹ یو ریڈیو ڈان اور بھی ڈائیلک ہوں گے زندگی کو ایک صورت میں میرے ساتھ ریڈیو ڈان پریزنٹس اوہ شڑپ یار اچھے کیران ایک بات بتاؤ اگر کنگارو کا بی بی گیا پو جائے گا تو وہ کیا کہے گا کنگارو کا بی بی گیا پو جائے گا آہ ایڈو نو تو بتا کیا کہے گا ایلا کسی نے میرا پوکٹ ما لیا اوہ شڑپ یار تو نو مور لاغن تو www.radioodan.com کیپ لیسنگ کیپ لاؤسنگ ویڈیو ڈان کیپ لاؤسنگ کیپ لاؤسنگ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں www.radioodan.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے اس سفر پر جس کا نام ہے ریڈیو ریڈیو ڈان ریڈیو جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے کہ لوگ میری تاریخ کسی بھی جیت کو جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے جب تھی آپ فیل ہوتے ہارتے ہونا وہ آپ کے اندر ایک آلکھ سے انرجی دیتا ہے جو بہت ہی آر خوشبودار ہوتی ہے اور جتنا آپ فیل ہوں گی نیا سکھانے کے لئے جیسے میں آدھیوں آپ کو یہاں ہر فرائیڈے کچھ نیا سکھانے کے لئے تو اس خوبصورت سے ڈالوگ کے ساتھ آپ نے بھی خوبصورت باتیں سکھی ہوگی اور بھی ڈالوگ ہوں گی میرے ساتھ on your ریڈیو ڈان a flight of flight ریڈیو ڈان سن رہے سبھی مطروں کو میرا پیار بھرا نمشکار میرا نام مدھو سنگل ہے میں بینگلور میں کاری رت سنسطہ مطر جوتی جو پچھلے پچیس ورشوں سے درشتی ہینوں ایوام دوسرے وکلانگ وقتیوں کے لئے کاری رت ہے اس کی مینیجنگ ٹرسٹی ہوں اس سنسطہ کی گتیوی دیا اس پرکار ہے یہاں پر درشتی ہینوں کے لئے آڈیو میں پستکیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریل میں اور سکین پستکیں بھی ان کو دی جا رہی ہیں کمپیوٹر پریشکشن اور گروزگار کی سوویتھائیں بھی یہاں پردان کی جا رہی ہیں ٹرسٹی ہین محلاؤں کے لئے ایک وشیش پرکار کا کورس چلایا جاتا ہے جس میں انہیں آتم نربھر بن کر جیون میں آگے بڑھنے کی شمتہ پردان کی جا رہی ہے آپ مطر جوتی سے سمپار کر سکتے ہیں یہاں کا فون نمبر ہے 080 .office at the rate of mitrajyoti .org ویب سائٹ ہے www.mitrajyoti .org ہماری زندگی کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے PYAR یعنی کے پیار میری لائف میں صرف دو چیز ہے پیار 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 یا مار 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 کریے اپنے پیار کا اظہار ایک اگنو کی طریقے سے شیئر کریے اپنے پیار کی کہانی پس میرے زبانی اپنے پیاری سی لاؤ سٹوری کو شیئر کرنے کے لئے آپ ہمیں میل کر سکتے ہے www.patel.com پر یا پھر لاغن کیجئے www.radiodan.com سندری زندگی خوبصورت ہے ویدار جی دھڑکن all your آپ سند رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آردی سرکن کے ساتھ بتمیز دل بتمیز دل بتمیز دل مانے یہ اتتو سا دل ہوتا ہے کبھی بتمیز بنا دیتے ہیں کبھی بے شرم بنا دیتے ہیں کبھی بددو بنا دیتے ہیں یعنی چاہتے یعنی ایک بار definition بنا دو کی دل ایک کام کرو مونی سر سے کہ ایک اور یو جنا بن وا لیتے ہیں دل کیلئے صرف یہی رول سونی چاہیے دل کو صرف یہی کہا جس رکھتا ہے میں دل میں چھوٹو سا بچہ سا اور دوسا ہے اسے جو بھی کہو سن لیتا جو بھی کر لیتا ہے کیا اسے دل کی دھڑکن ہے آپ کے ساتھ زندگی خوبصورت کے بلاٹ فارم پر بات میں اس دل میں نے اس لئے کہا کہ اگلا ڈالوگ ہے یہ جوانی دیوانی کا اس میں دل کہا گیا تھا میں اڑنا چاہتا ہوں میں چل چاہتا ہوں میں گر چاہتا ہوں پر میں رکھ چاہتا صحیح تو بات ہے کی جو بھی آپ لائف میں کر رہے چاہتے ہو ہمیشہ اس کو پانے کیلئے بہت ساری کٹ نائی بہت ساری پریشانیاں آپ کی لائف میں ضرور آہیں اور اسے جھیل کر آگے بڑھ کر ساری پریشانیوں کو ہٹا کر اپنے منزل کو پانے جو خوشی ملتی ہے اس کی گھشنو کی تو کیا بہت 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 کنڈیشن آجائے کنڈیشن آجائے آپ کبھی رکھی گا کیونکہ کئی بہت ساری چیزیں دیکھ لوگ سپنے کو بھول جاتے اور یہ سوٹ تے کی آر چھوڑو یار کیا کرنا ہے تو ہمیشہ وہ ہی کریے جو آپ کا دل چاہتا ہے ور آپ کا دل تو یہ بھی چاہ رہا ہوگا کہ میں آپ کے لئے ایک بیوڈیو ٹریک کو پلے کروں سر آپ کے لئے ریڈیو آر 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 بیوڈیو کیلئے جاتے ہیں یا کچھ بھی اگزام کیلئے جاتے ہیں اور آپ بہت نربوس ہو جاتے ہیں بہت ڈر جاتے تو بہت سارے چیز اگر رہنے کی ایٹیٹیوڈ بولتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر دیکھنا کوئی بھی بندہ اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے پاس رکھ رہنی سکتا تو ہمیشہ بندات رہیے خوش رہیے اور اس چیز کو لیکر کبھی بھی نربوس مت ہوئی کوئی یہ چیز مجھے ملی نہیں آئیے اگزام مجھے پاس کرنا ہے جو بھی آپ کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے وہ سارے چیز کو ایک سائیٹ کیجئے اور جتنی محنت آپ نربوس ہونی میں سائٹ ہونی میں لگاتے ہوں ساری محنت اپنے پوزیٹیو ہونی میں لگائیے پر دیکھی کون سی چیز ریڈیو ڈان پریزن شڑ اپ یار یار کیران میرے کمپیٹر میں سوپٹویر انسٹال نہیں ہو رہا اچھا کوئی نہیں چل مائی کمپیٹر پر رائٹ کلک کر کیا پھر اب مینج پر کلک کر کلک دیوائیس مینجر کھوڑ اچھا پھر اپ اوپر دیکھ کیا ہے پنکا Oh shut up یار For more info log on to www.radio rand.com Keep listening and keep laughing with radio rand of flight of life option rand is radio rand flight of life ملتی نیشنل ہوتی ہے پر یہ بدماش کمپنی کیا ہوتی ہے بہت بہت بدماشیہ کیجئے اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ساری کمپنیاں ہم بچپن میں ہی کھول لیتے ہیں کیونکہ بھائیہ بچے بدماش بچپن میں ہی ہوتے ہیں یہ بچی نا بڑی ہوگئی ہے بڑے بڑے باتیں بھی کرنے لگی ہے زتی کی خوبصورت میں آپ جھیں دھڑکن ہے آپ کے ساتھ اور اگلا چوتا ہے وہ بدماش کمپنی کا ہے بہت اچھی واقعی تھی بڑے سے بڑا بزنس پیچے سنے ہی ایک بہترین آئیڈیے سے چلتا ہے بلکہ صحیح بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس creative ideas نہیں ہوں گے ایک unique therapy نہیں ہوگی اپنے کام کو آگے لے جانے کے لیے تب تک پیشہ کوئی معنی نہیں رکھتے بہت سارے ایسے اگزامپل ہمارے پاس جن کے پاس پیشہ نہیں تھے لیکن آج ایک بہترین سا آئیڈے ہی آپ کی کمپنی کو اور بہتر بناتا ہے اور آگے لے جاتا ہے تو ہنیشہ ایک بہترین آئیڈے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیے اپنی کمپنی کو آگے لے جائیے اور اس خوبصورت سے دنیا کو اور بھی خوبصورت بنائیے والے اس بدماش بچی کے پاس بہتر بدماشیاں ہیں جو میں کرتے رہتی ہوں اور آپ کو تو بتائی ہوگا والے کر آتی ہو جو بولے گا وہ ہی بجے گا یعنی کی آپ کے گانے یعنی کی جو آپ بولیں گے وہ ہی ہم لچائیں گے آپ کے پسندیتہ گانے ہوں گے تھوڑے دیر سے all your radio on a flight of life لو آگئی نئی آزادی مگر بتاؤ تو سہی کونسی ہے یہ نئی آزادی یہ آزادی ہے ہمیں اور بھی قریب سے سننے کی وہ کیسے وہ ایسے کی اب آپ ہمیں سن سکتے ہو ہمارے اوفیشلی انڈرویڈ ایپ کے مادیم سے جو کی ایویلیول ہے گوگل پلے سٹور پر تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ریڈیو اڈان کا اوفیشل ایپ اور آنند لیں ایک نئی آزادی کا ریڈیو اڈان a flight of life میں آنند آس لے کر ہوں National Association for the Blind India کا مانت سیکریٹری ہوں میں آپ سب کا اڈان چانل پر سواغت کرتا ہوں نیاب انڈیا یہ بھارت میں سب سے پورانی سنسطہ ہے یہاں دشتہینوں کے لیے Education Employment یہ نوکری اپنی قابلیت کی وجہ سے میری ہے اور پونر وصن کی سیوا دی جاتی ہے نیاب انڈیا پر سمپرک کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کریں HSG at the rate of نیاب انڈیا nab india dot info info آپ کال کر سکتے ہیں 022 66 83 86 37 آپ سن رہے ہیں زندگی خوبصورت ہے آردھی اترکن کے ساتھ ٹپڑ سے ڈر نہیں لگتا سا پیار سے ڈر لگتا ہے وال میں بھی ٹرائے کر رہی اگر مجھے بھی آکٹنگ کی تھوڑی ای بھی سیڈی آتی ہو تو چانس تو میرا بھی بنتا ہے وال زندگی خوبصورت کے پلاتفارم پر راج جیسے کی ڈرامی باز ہنر باز whatever جو بھی کہہ لو ان ساری ڈیالوگز نے ہمیں کیا سکھایا وہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کو بتائی اور کہی نہ کہی زندگی کے پچر میں جو ڈیالوگز ہیں وہ ہم خود ہی لکھتے اور ہمارے زندگی کے جو مین ہیرو ہیں مین ہیروین ہیں ہم خود ہی ہوتے ہیں زندگی خوبصورت کی یہ جو خوبصورت بالی کا ہے وہ بس یہی چاہے گی کہ ہمیشہ آپ کی لائف بیورپول بنے اور نیکس سیگمنٹ میں لے کر آئی ہو جو بولے گا وہی مجھے گا اس کے لئے بس آپ کو ایک چھوٹو سا کام کرنا بڑے گا اپنا فیوریٹ والا گانا اور جسے بھی آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام آپ مجھے میرے فیس بوک آئی ڈی آری دھڑکن کے نام سے جا جا کر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور اپنا گانا ان کے لئے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں والے ریکوستے جن کے آئی ہیں ان کا نام شکھا ہے اور وہ اپنے سپیشو سمون کے لئے گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا سانگ ہے چوری کی آرے فراؤنگ ڈو مووی دبن اور یہ تو اسی مووی کا ڈیالوگ میں نے ابھی بولا تو تپڑ سے درنے لگتا ساتھ پیار سے در لگتا ہے تو اس فانٹاسٹک گانے کو میں شکھا کے سمون کے لئے فلے کرنے جا رہا ہوں سٹے جیوڑ ریڈیوڈ آن فلائٹ آ فلائی ساچی ساچی تیری نظریں ایک درپن بے بے من کی یہ خبریں ایک پرچن ادھروں نے کچھ نہ کارے نینوں نے کہہ دیا تو نے تو پل بھر لے چوری کی آر جیا مورا جیا تُو نے بھی پل بھر لے چوری کی آر جیا موری تھی گمسوں گمسوں رہنے والی ہمری ایک جریارے کل 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 بہنے لاغی جیسے پریم کی ندیاں آرے تُو جھ سنگتے تا ہم نے لگائی ہے تب جا کی یہ عدد آئی ہے تُو نے تو پل بھر میں چوری کی آر جیا مورا جیا تُو نے بھی پل بھر میں چوری کی آر جیا موری تھی ریا موسیقی پل پل ہر پل جس کی چھایا اپنا پار لگائی آرے اوہ تجھ پر جان ہم نے لٹائی ہے تب جا کے تو سنگ آئی ہے تو نے تو پل بھر میں چھوڑ کی آرے جی آمورے پیدا سچ سچ تیری نظریں ایک درپن دیو من کی خبریں ایک پرچ ادھرہ نے کچھ نہ کہا رہے نینوں نے کہہ دیا تو نے تو پل بھر میں چھوڑ کی آرے جی آمورے پیدا تو نے بھی پل بھر میں چھوڑ کی آرے جی آمورے پیدا موسیقی موسیقی یار یہ ٹائم کاش ہم ٹائم کو پکڑ کے رکھتے کی میرے یہاں سے جانے کا من نہیں کر رہا تھوڑی سے پکڑ کے رکھتوں دو تین گھنٹیں بہت شاہد کرتے ہیں پھر چلی جاؤں گی پر کیا ہے نا کچھ چیزیں نا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو بھی بتائی ہوگا تو چلیے میرے یہاں سے جانے کا ہوگیا ٹائم شائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شکروار ایک بہترین شو لے کر پھر سے حاضر ہوں گی اور آپ کی فیڈبیک کہاں ہے تو تھوڑا سا کسٹ کیجئے جائے ریڈیوڈان کی اوفیشل ویبسائٹ www.radiodan.com پر وہاں جا کر آپ مجھے فیڈبیک دیجئے اپنی باتیں میرے سارے شیئر کیجئے اور سن دیلے ریڈیوڈان بولے تو بودھو سمال ہے زندگی میں فل ٹو فن ہے have a nice day love you and bye bye ہماری زندگی کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے PYR یعنی کے پیار میری لائف میں صرف دو چیز ہے پیار 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 یا مار 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 کریے اپنے پیار کا اظہار ایک انو کے طریقے سے شیئر کریے اپنے پیار کی کہانی پھر میری زبانی اپنے پیاری سی لاغ سٹوری کو شیئر کرنے کے لئے آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں p-w-o-p-a-t-e-l-p-a-at-the-read-of-gmail.com پر یا پر login کیجئے www.radiodan.com سندھر یہ زندگی خوبصورت ہے ویدار جے دھڑکن اور اوہر ریڈ اوڈاں افلج اوڈاں لائیف موسیقی 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 ریسکا بیرا سانکی تیرے ریسکا بیرا ریسکا بیرا سانکی تیرے ریسکا بیرا 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 سانکی تیرے ریسکا بیرا ریسکا بیرا ریسکا بیرا ریسکا بیرا ریسکا بیرا موسیقی یہاں پر درشتی ہیڈوں کے لیے آڈیو میں پستکیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریل میں اور سکین پستکیں بھی ان کو دی جا رہی ہیں کمپیوٹر پرشکشن اور گروزگار کی سوویتھائیں بھی یہاں پردان کی جا رہی ہیں درشتی ہین محلاؤں کے لیے ایک وشیش پرکار کا کورس چلایا جاتا ہے جس میں انہیں آتم نربھر بن کر جیون میں آگے بڑھنے کی شمتہ پردان کی جا رہی ہے آپ مطر جوتی سے سمپار کر سکتے ہیں یہاں کا فون نمبر ہے 080-258-7623 اور 2258-7625 ای میل ایڈریس ہے admin.office at the rate of mitrajoti.org ویب سائٹ ہے www.mitrajoti.org لو آگئی نئی آزادی مگر بتاؤ تو صحیح کونسی ہے یہ نئی آزادی یہ آزادی ہے ہمیں اور بھی قریب سے سننے کی وہ کیسے وہ ایسے کی اب آپ ہمیں سن سکتے ہو ہمارے اوفیشلی انڈرویڈ ایپ کے مادیم سے جو کی ایویلیول ہے گوگل پلے سٹور پر تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ریڈیو اڈان کا اوفیشل ایپ اور آنمد لیں ایک نئی آزادی کا ریڈیو اڈان a flight of life ریڈیو اڈان پریزنٹس اوہ شہڈپ یار اچھا کرن can you tell me what is the opposite of pizza hut opposite of pizza hut no idea تو ہی بتا دے pizza hutنا mat اوہ just shut up یار to know more log on to www.radioodan.com keep listening and keep laughing with ریڈیو اڈان a flight of life ریڈیو اڈان پریزنٹس اوہ شہڈپ یار یار کرن کوئی پندیت ہے کیا تمہاری نظر میں کیوں تجھے کیا گاہ میں پندیت سے haven کروانا ہے یار دیدی کے لیے اوہ شادی نہیں ہو رہی ہے کیا ان کی نہیں یار آج کل ان کی ڈی بی پر لائکس نہیں آ رہے ہیں اوہ شہڈپ یار for more info log on to www.radioodan.com keep listening and keep laughing with ریڈیو اڈان a flight of life ڈی بی اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں کبھی غصہ آئے ہی نہ پاپا کو ہمارے فون سے الرجی ہو ہی نہ اور ہمارے ساری خواہشیں یوں پوری ہو جائے یہ سب ہوگا جب آپ کو آپ کے ہر پل میں خوبصورتی دکھے گی تو لائف کے ہر پل کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے میں لے کر آتی ہوں زندگی خوبصورت میں ہر شکروع شام ساتھ سے آٹھ بجے اور ہر شنیوار دوپر دو سے تین بجے تار جی ہاں تو اب سننا نہ بھولیں زندگی خوبصورت ہے ویدار جے دھڑکن آن لی آن ریڈیو اڈان a flight of life در سنت جارجیں در زندگی خوبصورت پل میں جو جائے دہت Burgfort سپیب راز سپ بھی خوبصورت پاڑی بھول جائیں یا زندگی موسیقا 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 موسیقا